بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شیپ بنی ہوئی تھی لائن ویکٹر تو وہ چاہے تھے کہ وہ بنانا چاہے تھے انہوں نے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ بلین ٹول سے کیسے اس پر کام کریں تو میں اس لئے یہ لیسن بنا رہا ہوں تاکہ اگر کسی اور کو بھی اس کی ضرورت ہو تو وہ بھی اس کو سامج سکے تو ہم جیسے کہ آپ کو ان ٹول سے وقفیت ہو چکی ہے ہمارے پچھلی لیسنس میں تو یہاں سے ہم پری ہینڈ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ٹو پوائنٹ لائن بھی ہم یہاں سے یوز کر سکتے ہیں یہاں سے ہم ٹو پوائنٹ لائن ہم نے سیلیٹ کیا اور ہم یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کر دیں اور اس کی ایک کافی نکال لیتے ہیں اب ہم اس کو اس کی روٹیشن چینج کریں گے وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کا اس پہ ڈیزائن بنانا چاہا رہے ہیں میں اس کو اس کے بوٹم لیفٹ کر دیتا ہوں اور ہم اب اس پہ بلین ٹول یوز کریں گے ان لائن پہ ان کو میں ضروری نہیں بوٹم لائن ہی رکھوں ان کو جہاں پہ بھی رکھوں بلین ٹول ہم اس پہ یوز کر سکتے ہیں بیسیکلی بلین ٹول دو اوبجیکٹ کے درمیان ورک کرتا ہے اگر ایک اوبجیکٹ ہوگا تو وہ آپ کا اس پہ ورک نہیں کرے گا جیسے میں ایک اوبجیکٹ پہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ایک اوبجیکٹ پہ وہ ورک نہیں کرے گا یہ دیکھیں نہیں کر رہا تو ہم اس کو جب یہاں سے اس کے اوپر لے کے آتے ہیں دوسرے اوبجیکٹ کے اوپر تو یہاں پہ اس نے کام کرنا ہے یہ دیکھیں اب ہم اس کی سیٹنگ کریں گے فار ایجمپل ہم یہاں پہ بڑھانا چاہ رہے ہیں اس کی ریشو تو یہاں سے لائنز بڑھانا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے ہم لائنز زیادہ کر لیں گے اور اس کے بعد اگر ہم نے اس کا کوئی ڈیزائن چینج کرنا ہے تو ہم لاسٹ والی نیچے والی یا جو ہم نے پہلے دو لائنز ہم نے ڈراؤ کیا تھیں ان میں سے کسی ایک کو پکڑ کے آگے پیچھے کرتے ہیں تو ہمارا ڈیزائن چینج ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کو شیپ ٹول کی مدد سے بھی اس کی جو ہے وہ سیٹنگ ہم کر سکتے ہیں فر اگزمپل ہم نے یہ لائن اس کو ہم یہاں سے کوئی شیپ اس پہ بناتے ہیں اور نیچے والی لائن اس پہ بھی کوئی شیپ بنا لیتے ہیں جیسے جیسے آپ اس کی شیپ چینج کرتے جائیں گے اس ڈیزائن کو چینج کرتا جائے گا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کلر اپلائی ہو جائے سمپلی آپ رائی کلک کریں گے کلر پہ تو کلر اپلائی ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ ٹو کلر پہ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایک جو فرس پہ آپ نے دو لائنیں لگائیں تھیں یعنی کہ جو مین دو لائن ہیں یہ باقی تو بلینڈ ٹول کی مرض سے آئی ہیں جو آپ کی فرس لائن ہے یہ والی یا یہ والی آپ اس پہ کوئی کلر لگائیں اور پھر دوسری لائن اس پہ کوئی کلر لگائیں تو یہ دونوں کلر آپس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا دارک کلر یوز کر لیتا ہوں فر ایجمپل یہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر یہ آپس میں مکس ہو رہے ہیں وہاں سے وہاں تک تو آپ اس کی مدد سے کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں بلینڈ ٹول کی مدد سے ایسے ہی جیسے میرے دوست عزیز دوست نے وہ مجھے سینڈ کی تھی کہ اس طرح کا ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو میں اس طرح کا کوئی بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم بلینڈ ٹول یوز کریں گے اور ہم اس کو شیف ٹول کی مدد سے سٹیم کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک بہترین اس کو آپ بیک گراؤنڈ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں یوز ہو سکتی ہیں تو آپ جہاں پہ اس کو آپ یوز کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں جس طرح اگر ڈیزائن آپ کو چاہیے ہوتا ہے آپ اس کو مومنٹ اس کی چینج کر کے تو آپ اپنا ڈیزائن چینج کر سکتے ہیں تو بیسکل یہ ہے ہمارے پاس بلینڈ ٹول امید کرتا ہوں کہ جن دوستوں کو بلینڈ ٹول کے بارے میں نہیں پتا تھا وہ اس کا یوز کرنے کا ذریقہ ان کو پتا چل گیا ہوگا بلینڈ ٹول بیسکل دو اوبجیکٹس کے درمیان ورک کرتا ہے کوئی بھی دو اوبجیکٹس فار اگرمپل ہم یہاں سے یہ راؤنڈ لگا لیتے ہیں یہاں پہ یہ راؤنڈ لگا لیتے ہیں پہلے سے ان کو ہم کوئی کلر دے دیتے ہیں اور ہم ان کے درمیان بھی بلینڈ ٹول یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہم نے یہ بلینڈ ٹول یوز کیا ایسے ہی یہاں سے یہ اس کی جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں تو یہ باقی بلینڈ ٹول کی انفرمیشن میں نے پچھلے لیسنز میں آپ کو دے دی تھی صرف ایمپلیمنٹ کرنا کچھ دوستر کو نہیں سمجھا رہا تھا تو ہم نے آج وہ بھی جان لیا ہے اس کو میں شیف ٹول کی مدد سے سیٹ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ یہاں پہ کوئی بھی کلر آپ یوز کر سکتے ہیں اور پھر میں اگر اس کی آؤٹلائن ہتم کر دوں تو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا بلینڈ ٹول امید کرتا ہوں دوستو آج آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا اور سیکھنے کو کوئی نئی چیز ملی ہوگی انشاءاللہ نیکس کوئی بھی چیز اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اور آپ جانا چاہے تو آپ ہمیں یوٹیوب میں کمنٹ کر سکتے ہیں یا ہمارے بلاغ پہ بھی آپ میسج ہمیں کر سکتے ہیں ہمارا بلاغ وزٹ کرتے رہیں یوٹیوب چینل سبکرائب کر لیں دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں تاکہ بہت جو جن لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں نہیں پتا اور ہم وہ گرافک ڈیزائنر سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی کچھ ہیلپ مل جائے اتنا آج کے لئے اتنا ہی مل جائے